یہاں پہ لگایا ہے اس کا شو اور اس کو کرتے ہیں چیک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز میں ہوں شتی اکمن اور آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ ایک جوسر ہے اس کی مطلق ہے اس کی موٹر جالگی ہے تو اس کو چینج کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہو اس کی تھوڑی سی چینجن کا یہ مسئلہ ہے اس کو آلٹیشن کر کے فٹ کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ تو سیٹ ہو جاتی ہیں لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ فٹنگ نہیں آتی تو اس کی آلٹیشن کرنے پڑتی ہے تو وہ کس طریقے سے اس کی جسمنٹ کی جاتی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو ویڈیو ہماری لازمینٹ تک دیکھئے گا تو پہلے والی موٹر جو اس کی تھی اس کا جو ہے جب چلاتے تھے تو سپارکی کرتے تو دنوں چھوڑتے تھے تو اب اس کی جگہ ہم نئی موٹر جو ہے وہ لے آئے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس نئی موٹر ہے یہ دیکھیں لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ ویڈیو موٹر جو ہے یہ آپ دیکھیں اس میں جو اوپر فٹنگ ہے اس کی وہ تین سکرو والی ہے تین کونے والی ہے تو جو اس میں لگی ہے موٹر وہ چار کونے والی ہے جیسا کہ ہم نے اس پہ کھولا تھا اور یہ دیکھیں اس کی جو اوپر پتری لگی ہے وہ چار کونے والی جیسٹمنٹ کے ساتھ ہے تو اب اس کو آلٹیشن کرنا ہو کس طریقے سے کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو دوستو ہماری لازمی دیکھا کریں ایڈتاک تاکہ آپ جو کام کریں تو آپ گھر میں بہت سانی اس کو کر سکیں ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ گھر میں خود رپیر کر سکیں تو اس کی جو پرائز ہے مختلف ایریے میں یہ موٹر کی تو مختلف پرائز ہوتی ہے یہ تقریباً آپ دیکھیں یہ کاپر وینڈنگی ہے جو اس کی فیلڈ اور آر میچرے دونوں کاپر میں ہیں تو کاپر والی موٹر کی جو پرائز ہے وہ تقریباً پانچ سو سے لے کر ساڑھے پانچ سو تک آپ کو بہت سانی مل سکتی ہے تو ہول سیلی ریٹ جو ہے وہ اس کا دس بیس تیس پچاس رپیے کو سستہ ہوگا پانچ سو سے لیکن جو آج کال مارکٹ ریٹ ہے وہ لاگ باگ ساڑھے پانچ سو تک آپ کو ضرور مل جائے گی اتنے میں زیادہ سے زیادہ اتنے میں آپ کو مل جائے گی تو اب اس کی کرتے ہیں فیٹنگ اور اجسٹمنٹ آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو ویڈیو لازمی اٹھتا کہ دیکھا کریں میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو ہماری لازمی اٹھتا کہ دیکھا کریں تو تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن مل جائے اب یہاں سے اس کو جو ہے وہ کھوڑ لیں اس طریقے سے لڑا کر لیں اور یہ والی جو ہم فیٹنگ ہے اس کو لیدہ کارلنگ اوپر والی کی اس طریقے سے یہ فیٹنگ اس کو لیدہ ہوگی اور یہ موٹر ہماری لیدہ ہوگی اب ہم اس کی فیٹنگ کو اتاریں گے اور چیک کریں گے آیا کہ یہ ہماری جو فیٹنگ ہے اس پہ آتی ہے یا نہیں یہ تو بہت زیادہ ٹائٹ ہے اس کی سکرو تو یہ ہمیں دوسری سکروڈ ریوری سے کھول لیں پڑیں گے اب یہ ہمارے پاس دوسری دوسری والی سکروڈ ریوری سے کھول لیں گے تو اس نے تو دستی کھول دیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی فیٹنگ اس کے اوپر آتی ہے یا نہیں یا ہمیں کوئی اور آلٹیشن کرنے پڑے گی تو اس کے جو پیچ ہیں وہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں لگ رہا تو اب ہم کو کرنا گیا ہے کہ ہم نے یہ واری فیٹنگ جو ہے اس پہ فیٹ کرنی ہے اوپر والا جو آپ اس کا حصہ یہ بوش والا دیکھ رہے ہیں اس کی جگہ ہم اس کو لگا دیں گے آپ اس کو لگانے کے لیے پہلے دیکھیں کہ اس کا بوش خراب تو نہیں ہے اگر خراب ہے تو پھر آپ اس کو نہ لگائیں پھر آپ اس جو ہے یہ آپ کی فیٹنگ ہے اس کے سراک اس کے مطابق آپ لگا لیں تو فیٹ ہو جائے گی ورنہ آپ یہ اوپر والا حصہ اس کا اتار کر اس کی جگہ چینج کر سکتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ والے پیچ بھی ہم کھول لیں گے یہ بھی کافی ٹائٹ ہیں یہ ہمیں کوئی اور طریقہ کرنا پڑے گا اس کو کھولنے کے لیے یہ تو سکروڈ رائیور سے بھی نہیں کھولے تو اب ہم اس کو پیچ کس کے مزل سے کھولیں گے تو یہ پیچ کس کی مدد سے کھولیں ہم نے سکروڈ رائیور سے اس کو زیادہ جو نہیں لگا ہے تاکہ اس کی جو اندر سے جو اس کے آٹر لگی ہوتی ہے آٹر بنی ہوتی ہے وہ قراب نہ ہو جائے تو پھر کھولنے مشکل تھے اس لیے ہم نے پیچ کس کی مدد پیچ کو ساٹل گئے یہ تھوڑے کی اوپر سے تو یہ آسانی کے ساتھ کھول گیا ہے اب یہ اس کا حصہ یہ والا لیدہ ہو گیا اب اس کا حصہ ہم لیدہ کرتے ہیں ایسے ہم نے تو اس طریقے سے آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں سکتے ہیں تو اب اس کی اوپر والی فٹنگ بھی آسانی کے ساتھ آ جائے گی اوپر والی فٹنگ بھی آسانی کے ساتھ آ ساتھ آ ساتھ آ ساتھ آ ساتھ آ ساتھ آ الحمدللہ الحمدللہ اس کے کنیکشن اور اس کی فٹنگ جو ہے مکمل ہو چکی ہیں اب اس کا جو مرحلہ ہے وہ اس کو چیک کرنے گا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ کنیکشن آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی موٹر کی دو ہی وائرس تھی تو یہ دو ہماری سپیڈ کی وائرس ہیں جو ہم نے اس کے ساتھ دیکھ کے ساتھ ہی کنیکٹ کرتی ہیں یہ دون سپیڈ کی تھی ایک لو ایک ہائی کی تھی تو اس کو ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے تو ایک ہماری مین لیڈ کے ساتھ ہے اور مین لیڈ والی یہ بٹن کے ساتھ اچھا ایک طریقے سے اس کے کنیکشن ہو جائیں گے تو اب اس کو چیک کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ لگایا ہے اس کا شو اور اس کو کرتے ہیں چیک یہ اس کی سپیڈ ہے یہ ہائی ہے اور یہاں پہ لوگ ہے تو امید کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نے دہبان